اسلام علیکم ویلکم ٹو آورڈ کیڈمی دیر ایسپیرنٹس ویورز آج کا ہمارا سیشن نئی جابز کے حوالے سے ہے اور سپیشلی جو کامرس کی ڈگری ہولڈر ہیں جنہوں نے مینجمنٹ سائنسز میں ڈگری ااصل کی ہوئی ہے ایکنومکس میں ڈگری ااصل کی ہوئی ہے اور دوسرے الفاظ میں جو سینئر آڈیٹر کے الیجیبل آلریڈی ایسپیرنٹس تھے جن کو جاب ابھی تک نہیں مل سکے ان کے لئے یہ آج کا جو ایڈ ہے جو جابز کے حوالے سے ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں وہ آپ کو بتاتے چلیں تو کافی ساری آپ کے ریالیمیٹ جاب ہیں اچھی جاب ہیں گریڈ سیمنٹین کی جابز ہیں تو آپ نے ایڈر تک دیکھنا ہے اور ساری انفرمیشن آپ سے شیئر کرتے ہیں جابز کے حوالے سے ساتھ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ان میں سے جو ایڈی اکاؤنٹس اور فائنائلس ہے اور اس کے لبا ایڈی پلائنگ ہے اس کی آورڈ کیاڈمی آن لائن پریپیریشن آفر کرے گی ساتھ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ایسپرینٹ جنہوں نے آلریڈی اپلائی کی ہوا تھا سوپروائزرز کے لئے جو ایف پی ایس سی سے جابز اناؤنس ہوئی تھی ان کا آلریڈی ہم نے بیچ سٹارٹ کیا ہوا ہے تو اس کے لئے بھی آپ ہمارا بیچ جوائن کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں آپ سے جابز کی ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی یہ جابز ہیں اور ایڈ نمبر ٹونٹی سیمن ہے یہ یہاں پہ سکسٹی تری پوسٹ ہیں جو ڈگری اللم ہولڈر ہیں اللب کی ہے یا فیفٹی پرسنٹ ایگریگیٹ مارکس ہیں ان کے اور ایکویلنٹ کالیفکیشن فرام یونیورسٹی ریکنائی بی ہائر ایڈکیشن کمیشن ہے اور اللم اگر تو اس میں سیمپل ہے اس میں فیفٹی پرسنٹ وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہے ایج لیمٹ فارٹی ہے میل کے لیے فارٹی تری ہے فی میل کے لیے ڈومی سائل پنجاب کا ہونا ضروری ہے میل فی میل کوئی بھی ٹرانس جنڈر بھی ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے تین پیپر ہوں گے پیپر ون پیپر ٹو اور پیپر تھری ایک ایڈوکیسی پلائڈنگ سکلز کے بارے میں ایک کانسٹیٹوشنل اور ایڈمنسٹیٹو لاز کے بارے میں تیسرا پیپر جو ہے وہ سیول لاز کے مطالعہ کیا اور یہ تینوں پیپر اوبجیکٹیو پلس سبجیکٹیو کمبینیشن ہوگا دو پوسٹ ٹرانس لیٹر کی ہیں اور اس کی آپ فردر ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں ماسٹر ڈیگری فاسٹ ڈیویزن ٹرانس لیشن سٹیڈیز فرم یونیورسٹی ریکنائید بی ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہے اور اس کے علاوہ جو ماسٹر ڈیگری سیکنڈ ڈیویزن انگلیش انڈ سپیشلائزیشن ٹرانس لیشن فرم یونیورسٹی ریکنائید بی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی ریکنائید ہے اس کے علاوہ سوشل ویل فیر اینڈ بیت المال ڈیپارٹمنٹ کی ہیں دو پوسٹ اسیسٹنٹ کی ہیں اور یہ بھی اچھی جاب ہے گریڈ سکسٹین کی ہے گریڈویٹ ایٹ لیس سیکنڈ ڈیویزن یونیورسٹی ریکنائید ہونا چاہیے تو یہ بھی الیجیبال ہیں جو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پنجاب پولیس کی سپیشل برانچ میں ون پوسٹ ہے کینائن سپروائیسر سی ایس کی اور بی ایس فورٹین کی ہے یہ جاب اس کے علاوہ پنجاب انڈسٹریز کوپریٹیو انڈسٹریز اکاؤنٹس اسسسٹنڈ ڈیریکٹر فائننس اسسسٹنڈ ڈیریکٹر آڈٹ آلریڈی بھی اس کی جاب ایڈورٹائز ہوئی تھی اور اس میں کچھ ہمارے ایسپیڈنس ماشاءاللہ سے سیلیکشن بھی ہوئی تھی تو اب بھی اگر آپ ان ٹائم تیاری اپنی سٹارٹ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ اس میں جو ہے وہ کوالیفائی کر لیں تو اس کی پہلے دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل ہم اس کی ساری شیئر کرتے ہیں کیونکہ مارے میکسیمم جو اسپیڈنس ہوتے ہیں وہ کمیں ڈیگری کے رکھنے والے ہیں cfa cma acma اور business administration major in accounts یا finance ہونا چاہیئے with at least 60 percent marks in or equivalent cgpa from a university recognized by higher education commission ہونے چھے. بھی کام honors ہے اور equivalent qualification in finance and accounts ہے. اس میں HR والے apply نہ کریں تو account with 60% marks اور equivalent cgpa from university recognized by higher education commission. نوٹ ہے confirmation on the post shall be made after successful completion of training اور exams as may be prescribed by the کارپوریشن اچھا اس کی جو میل کی ایج وہ 33 ہے اور فی میل کیلئے 36 ہے ایج اینڈ سیگز آفدس تانس جنڈر ویل بی بیسٹ آن دا کانٹینٹ آفدیر سین ایسی چلیں یہ ایک ٹپیکل بات ہے اگر کسی کو اس کا ایشو ہو تو مجھے کال کر کے پوچھ سکتا ہے اس کو زیادہ میں پبلکلی ڈسکس نہیں کر رہا تو اس کے علاوہ جو دومی سالہ وہ پنجاب کا ہونا چاہیے ساتھ میں جو آپ کی پیپر کی ڈسٹیبیشن انڈڈ مارکس کا ایم سی کیوز کا ہوگا کالیفیکیشن ریلیٹڈ جو ہے قویشن وہ ایٹی پرسنٹ ہوں گے اور جنرل ایبیلیٹیز میں جو جی کے کے سارے سبجیکٹس ہیں جس میں جنرل نولیج ہے پاکستان سٹیڈیز ہے کرانٹ فیز ہے جیوگرافی ہے انگلیش اردو ہے اور اس کے علاوہ ایوریڈی سائنس ہے بیسک میتمیٹکس ہے اور کمپیٹر سٹیڈیز ہے یہ پرسن آپ کی ہوں گے اور آپ کا یہ پیپر ہوگا انتہائی پروفیشنل پارٹ ہے اس میں آپ کو کافی جو کامرس کے ریلیمیٹ اور جو بیزنس آدمیسٹریشن کے فائننس کے ریلیمیٹ جو سبجیکٹ ہے وہ فوکس کرنے ہوں گے اچھا اس کے بعد آجاتا ہے اسیسٹنٹ سیویل انجینئر اسیسٹنٹ ڈائریکٹر سیویل اس کی پوست ہیں ایک یہ آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں ون پوست ہے فوٹوگرافر کی اور تھری پوست ہیں اسیسٹنٹ ڈائریکٹر کریٹیو اور کلچرل کریٹیو ڈیزائنر سینئر ریسرچ آفیسر اسیسٹنٹ ڈائریکٹر آرٹس آن کرافٹ تو اس میں آپ پرلیمیٹ جو اس کے لیے الیجیبل ہیں ڈگری اولڈر ہیں وہ اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں فردر جو ہے وہ فیفتین پوست ہیں سٹینو گرافر کی اور یہ بی پی ایس فیفتین ہے ہائر سکینری سکول فرامر ریکرگنائید بورڈ سپیڈ آف سیونٹی ورڈز پر منٹ ہون چاہیے شارٹ ہینڈ انگلیش ورڈز پر منٹ ٹائپ ٹائپ ٹائٹر پر ہونے چاہیے تیسٹن ٹری مانت آفیس آٹومیشن اور سیڈفیکٹ ان کمپیوٹر آپریٹنگ کورنگ ایم ایس ورڈ ایم ایس ایکسل اور ایم ایس پاور پوائنٹ یوزیج یہ آپ کو آنا چاہیے چلیں اس کے بعد ہیں فیفٹی پوسٹ جونئر کلر کی آپ اس کے لیے بھی ہاورڈ اکیڈمی کی پلیٹ فارم کو جوائن کر سکتے ہیں جو جنرل پریپیریشن کا امارا پورشن ہے وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے اس پورشن کے لیے جونئر آڈیٹر کے لیے ساتھ میں آگے چلتے ہیں پنجاب ایمپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن ہے ون پوسٹ اس کی ڈپٹی نرسنگ سپر انٹینڈنٹ کی ٹوینٹی فائی پوسٹ ہیں ہیڈ نرس فی میل کی ٹو پوسٹ ہیں سپر انٹینڈنٹ نرسنگ کی چلیں جیے فردر بھی ہیں جو آپ سے جابز ہم نے شیئر کرنی ہے یہاں پہ ٹوٹل جو ہے وہ نمبر آف پوسٹ ہیں پلیننگ افیسر اسسسٹن ڈیریکٹر پلیننگ جس کا ہم کورس آفر کریں گے فسٹ کلاس ماسٹر ڈگری ان اکنومک سٹیٹسٹکس ڈیریکٹر پلیننگ بسیارتی ڈیریکٹر پوکٹی ڈیریکٹر 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 پلیننگ ڈیریکٹر ڈیارتی ہے اور اس کا جو پیپر ہے وہ qualification related 80% پورشن ہوگا اور جو general ability کا ہے وہ 20% پورشن ہوگا so اس میں جو eligible ہیں وہ بھی apply کر سکتے ہیں total number of post assistant director technical کی BSE civil engineering اس میں required ہے one post ہے graphical designer کی total post آگے فردر آ جاتے ہیں assistant director architecture cad جیسے نے کیا ہوا ہے four post ہیں legal officer کی جنہوں نے LLB کیا ہوا ہے تو ان ساری jobs کے لیے جو last date apply کرنے کی ہے وہ ہے 14 December 2023 so آپ ان jobs کے لیے بھی apply کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جو inspector in land revenue کے حوالے سے interview کا آپ کا ہے وہ انقریب schedule ہونے والا ہے تو اس کے لیے ہم نے second buy start کر دیو ہے جو interview کے course میں professional part plus interview کی skills کو enhance کرنے کے لیے ہم offer کر رہے ہیں اس کو آپ in time join کر سکتے ہیں کافی سارے contents ہیں جو آپ کو cover کرنے ہیں so اس حوالے سے اگر آپ نے test already qualify کیا ہوا ہے تو آپ نے ابھی تک interview کی تیاری نہیں کی تو آپ اپنے طور پر تیاری start ابھی کر دیں اللہ حافظ